بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی امان میں ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں آپ سب کو سکون دیں اور آپ سب کی دریحاجات کو پورا کریں آج میں آپ کو اپنی کیچن میں بنانا سکھاؤں گی رمضان کی ریسپی اس میں سے ایک ریسپی یہ بہت ہی یونیک اور مسترائی ریسپی ہے اس کا فلیور بہت مزے کا ہے یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہے اور یہ اس کا نام ہے ٹک بسکٹ کباب جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتہ ہے یہ انتہائی منفرد قسم کی ریسپی ہے اور چیلنجی ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو اس کی انگریٹیز بتاتی ہوں ہمیں یہاں پہ چاہیے تین ٹک بسکٹ کے پیکٹس ساتھ ہے ہمارے پاس بریٹ کرامز ساتھ ہے پیاز اور ہمارے پاس ہے انڈا آلو کالی مرچ گرم مسالہ ساتھ ہے ہمارے پاس کیچپ مایونیز دردر مرچ سوکھا دنیا پاودر ہری مرچ ساتھ ہے نمک شرٹ کیا ہوا چکن بندگو بھی شملا دنیا ساتھ ہے مرچیں اور سویا چلی اور وینیکر سب سے پہلے ہم آلو کو اچھے سے جو ہے گریٹ کر لیں گے قدو کش کر لیں گے میش نہیں کریں گے ہم ان کو گریٹ کر لیں گے اچھے سے آلو کو ہم اچھے سے گریٹ کر لیا ہم نے یہاں پہ دن ہم جو ہے اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے ہم نے اس میں ایڈ کر دیا شرٹ کیا ہوا چکن دن ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دی بندگو بھی ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا فریش سبس دنیا شملا میرچ ساتھ میں نے اس میں ایڈ کر دی تھوڑی سی ہڑی میرچیں کیونکہ رمضان ہے تو ہم زیادہ جو ہے سپائسی نہیں بنائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس سوکھا دنیا پاورڈر ساتھ ہے ہمارے پاس دردر میرچ تھوڑی سی گرم مسالہ تھوڑا سا نمک ٹیس کے مطابق پیاز تھوڑا سا تھوڑا سا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تقریبا ایک ٹیبل سپون سویا سوس اور ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تقریبا ایک ٹیبل سپون ہی چیلی سوس اور ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تقریبا آدھا چمچ جو ہے سیڑکے کا چیلی گارلک ہم اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے کیچپ تقریبا دو ٹیبل سپون اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ چمچ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھئے گا اور اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا یہ ساتھ مایونیز اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کر کے تو یہ دیکھئے یہ اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا تھا یہ ایک اچھا سا بیٹر بن گیا ہے تمام سپائسز جو ہیں آلو کے ساتھ اور چکن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم جو ہے ان کی فیلنگ کرتے ہیں بسکٹ کے اندر آپ نے اس طرح سے بسکٹ کو پکڑ کے آپ نے اس طرح سے جو ہے لیئر لگانی ہے ایون لیئر لگانی ہے آپ نے بیٹر کی اور انگلی کی مدد سے جو ہے آپ اس کو فکس کر دیجئے گا اور جو ٹک بسکٹ ہے اس کی اندر والی سائٹ سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور یہ اس طرح سے جو ہے ہم اس کو ریڈی کر لیں گے میں آپ کو دوبارہ بنا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے جو ہے آپ نے بیٹر لگانی ہے اور اس طرح سے جو ہے ہم نے اس کو پریس کر کے بند کر دیا اسی طرح سے ہم نے باقی بھی جو ہے اپنے ریڈی کر لیے ہیں بسکٹ یہ دیکھئے اور یہ ٹوٹے ہوئے بھی تھے جو ہاف بھی تھے ان کے بھی جو ہے ہم نے بسکٹ جو ہے ہم نے کباب بنا لی ہیں بسکٹ کے اور یہاں بھی ہم نے آئل کو اچھے سے گرم کر لیا اور ساتھ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ اندے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس بریڈ کرمز ہیں تو چلیں ہم اپنے کباب کو فرائے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بسکٹ کو پکڑ کے پھینٹے ہوئے اندے میں اس طریقے سے اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے اور ان کو بریڈ کرمز میں اچھے سے ہم کوٹ کر لیں گے تاکہ وہ اچھے سے جو ہے بریڈ کرمز میں ان کی کوٹنگ ہو جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اب جو ہے ہم ان کو فرائے کر لیں گے اسی طریقے سے ہم باقی بھی جو ہمارے کباب ہیں ان کو ہم اچھے سے اندے میں پہلے کوٹ کریں گے then ہم بریڈ کرمز کیس کے اوپر اس طریقے سے کوٹنگ کریں گے اور اب جو ہے ہم ان کو فرائے کر لیں گے اور ان کو دونے طرف سے اچھے سے فرائے کرنے کے بعد ہم ان کو نکال لیں گے تاکہ ان کا جو اضافی تیل ہے وہ ڈرین ہو جائے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی اس کی کرسپی سی لک آئی ہے اور اسی طریقے سے ہم باقی سارے بھی نکال لیں گے اور تیل کو آپ بعد میں چھان لیجئے گا بریڈ کرمز یہ جو اس پہ ہیں وہ نکال لیجئے گا اور تیل کو دوبارہ آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور ان کو اچھے سے ڈرین کرنے کے بعد ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے پھر ہم نے ان کے اوپر دھنیا سپرنکل کیا اور اس کو کیچپ کے ساتھ ہم سرف کریں گے اور یہ ہے ہماری ریسپی کی فائنل لک مجھے امید ہے یہ یونیک سی ریسپی رمضان کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ یہ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے بنے ہیں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ چینل کی کوئی بھی ویڈیو مسمت کریں اور میرے چینل کو پرموٹ کریں اس کا واش ٹائم اس کے سبسکرائب پورا کریں اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی دیں مجھے بھی کامیابی دیں اللہ خیر کرے اور حسد کرنا چھوڑ دیں میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتی ہوں حسد سے کچھ بھی نہیں بنے گا آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے اپنا نقصان کرتے ہیں تو مجھے دیئے اجازت جب تک کہ حاضر نہیں ہوتی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ